بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ لبنہ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں مانیز کیچن سب سے پہلے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں مجھ سمیت کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس آفت کے سیزن میں اپنی پناہ میں رکھے محفوظ رکھے and please stay home and be safe تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے بہت ساری خوشیاں دے صحت دے تندرستی دے آج مانیز کیچن میں بن رہی بنا ہے بہت ہی مزے کا مندی پلاؤ ٹھیک ہے جی this is an arabic dish تو آئیے پھر چلیے میرے ساتھ کرتے ہیں اس کا procedure starter دیکھتے ہیں کہ اتنا یمی اتنا مزہدار اتنا زبردست مندی پلاؤ کیسے بنایا ہے جی تو جناب مندی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کا ایک مسالہ جو کہلاتا ہے مندی مسالہ اور اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے مجھے چاہیے تیز پتہ چند لانک جائویتری چند بڑی لائچیاں چند چھوٹی لائچیاں چند کالی مرچیں اور ایک چھوٹا سا بادیان کا پھول اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے اس میں مجھے سب سے زیادہ کوانٹیٹی میں چاہیے وہ ہے سوکھا دھنیا اور یہ میں نے تقریباً ڈو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے صرف زیرہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے سونف لی ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے حلدی اور سالٹ ٹو ٹیسٹ چھیک ہے جی اب کچھ لوگ ان مسالوں کو ڈرائی روست کر کے گرائنٹ کرتے ہیں لیکن میں ڈرائی روست نہیں کرتی مجھے پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ان کو ڈرائی روست کر لیجئے گا اور پھر تھنڈا کر کے پھر گرائنٹ کیجئے گا میں ان کو اسی فارم میں گرائنٹ کر لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے ایک ہول چکن جس کے میں نے فور پیسز کروا لیے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کے ٹو پیسز بھیگ را سکتے ہیں لیکن فور ایزی ٹو ہینڈل ہوتے ہیں اس لیے میں نے ان کے فور پیسز کرا لیے ٹھیک ہے تو اب میں ان کو کرتی ہوں گرائنٹ اور پھر ہم اس کا سٹیپ نمبر ون کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون تو یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے یہ ایک مسالہ تیار کر لیں اس کے لیے میں ان سب مسالوں کو گرائنٹ کر لیتی ہوں جی تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں نے مسالے کو گرائنٹ کر لیا ہے اور یہ اس طرح کاؤ گیا ٹھیک ہے اب آدھا میں چکن پہ پلائی کر دیتی ہوں اور آدھا میں رائس کے لیے رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون یہ تھا کہ ہم نے مسالے گرائنٹ کر لیے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کا سٹیپ نمبر ٹو جی تو جناب یہ دیکھ لیں آپ لوگ میں نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کپ سرکہ اور میں یہی والا مسالہ دو سے تین ٹیبل سپون سرکے میں شامل کر لوں گی سات میں اس میں شامل کر لوں گی ایک لسن ادرک کا ٹیبل سپون اور سات کچھ آئل ٹھیک ہے تو میں یہ سب چیزیں مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر کے گھا گھا سا مکسچر تیار کر لیا تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے مندی مسالہ ڈالا ہے اور تین ٹیبل سپون ہی میں نے آئل ڈالا ہے اور ڈال کے میں نے چکا تھا سالٹ تھوڑا سا اور ڈال لیا تھا تو اب میں یہی مسالہ ان سارے پیسیز کے اوپر بہت اچھے سے لگا دیتی ہوں جی تو ڈیر ویورز یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے سارا مسالہ ان چاروں پیسیز پہ اپلائے کر دیئے اور اب میں نے ان کو ایک بول میں رکھ دیا اور کوشش تو میری یہی ہوگی کہ میں ان کو 24 آرز میرینیٹ کروں کیونکہ جتنا ٹائم ہم میرینیشن کو دیں گے یہ اتنے ہی اچھے بنیں گے انشاءاللہ تو میکسیمم تو میری یہی کوشش ہوگی باقی دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور لیکن کم از کم چار پانچ کھنٹے تو ضرور ان کی میرینیشن کو دینا چاہیے تو چلیے پھر یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہو گیا ہے بلکل کمپلیٹ تو اب ہم کریں گے دوسرا سٹیپ تو اس کے لیے پھر ملتے ہیں اس کی میرینیشن کے بعد جی تو ڈیر ویورز اب ہم کرنے جا رہے ہیں مندی پلاو کا نیکسٹ سٹیپ یا نیکسٹ پروسیجر یہ وہ چاروں پیسیز ہیں جن کو ہم نے کل میرینیٹ کیا تھا یہ اسی میرینیشن میں تقریبا 24 آرز تک رہے ہیں اب دیکھیں آپ میں نے ان کو ایک جالی کے اوپر رکھا ہے اور جالی کو میں نے رکھ دیا ہے ٹریے میں ٹھیک ہے اور میں انہیں کرنے جا رہی ہوں بیک ٹھیک ہے اس کے بہت سارے آپشنز ہیں آپ بیک نہ کرنا چاہیں آپ پین کے اوپر کر لیں آپ اس کو سٹین کر لیں لیکن میں اسے اون میں بیک کرنے جا رہی ہوں اس لئے میں نے نے جالی کے اوپر رکھ کر نیچے ٹری رکھا ہے کیونکہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانی ضرور نکلے گا ٹھیک ہو گیا اس پانی کو اپنے اون کو اس پانی سے بچانے کے لیے اور پھر اس لیے ساتھ نیچے ٹری رکھ دیا یہ آپ لوگ دیکھ لیں میں نے اپنا اون تقریباً 45 منٹس پہ اس کو 45 منٹس کے لیے اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے 180 ڈگری پہ رہی کیونکہ مجھے اپنے اون کا حسابت ہے اگر میں اسے اون ایٹی سے زیادہ کروں گی تو یہ اوپر سے جلدی براوننگ پکڑ لے گا اور اندر سے گلے گا نہیں لیکن چونکہ یہ بلکل کچھا میٹ ہے اور مجھے اسے اندر تک گلانا ہے اس لیے میں نے اس کا ٹیمپریچر 180 ہی رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اسے اون میں رکھ دیتی ہوں جی یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں میں نے اون کے میڈل ریک میں رکھ دیا ہے چکن اور یہ نیچے والے ریک میں میں نے ایک پتیلی کے اندر آپ لوگ کسی بھی پوٹ کے اندر جو سٹیل کا ہو یا کسی بھی دھات کا ہو اس کے اندر پانی رکھنا ہے آپ نے اس پانی سے جو ہیٹ اٹھے گی نا وہ اس کو ساتھ ساتھ سوفٹ کرے گی سٹیم کرے گی ٹھیک ہے اور یہ میرے اون میں ایک گھنٹہ پلس کا ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے اپنے اون کے حساب سے رکھئے گا تو پھر اب جب یہ اون سے نکلتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو جناب یہ ہے ہمارا بیکڈ چکن میرے اون میں اس کو ٹیلڈ گھنٹہ لگا بیک ہونے میں اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بیک ہو گیا ہے جوسی ہے اور بلکل ٹینڈر ہے اور اس کے جب دس منٹ رہ گئے تھے بیک ہونے میں تو میں نے ساتھ یہ کچھ ویجیٹیبلز رکھتی تھی اور یہ بھی اون سے بیک ہو کر یہ نکلی ہے اور یہ میں نے کوئلہ رکھا ہوا ہے دہکنے کے لیے جب یہ بہت اچھی طرح دہک جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کچھ بادام اور کاجو روز کا لیے بلکل ہلکا سا اور رہا ہے پریزنٹیشن کے لیے ٹھیک ہے جی تو ڈیر ویورز اب ہم بنانے لگے ہیں مندی پلاو کے لیے رائس اب دیکھ لیں میں نے اس کے لیے ایک پیاز کٹا ہے چند لانگ لیے ہیں دو تین بڑی لائچیاں لیں ہیں تین چار چھوٹی لائچیاں ایک جاویتری کا ٹکڑا یہ ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں اور اب میں پیاز کو میں نے بلکل براؤن نہیں کرنا میں اس کو بلک سوری میں اس کو بس ہلکا سا براؤن کرتی ہوں اور پھر ملتے ہیں اس کو ہلکا سا براؤن کر کے جی یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ میں نے کچھ تیز سکتے کہ جو کلاو والا پتہ اٹھا اس کے بھی کچھ ٹکڑے میں شامل کر دی ہیں اور چند پتے بادیاں کے پھون کے اور یہ ہے مندی مسالہ جو ہم نے کل پیسا تھا اور آدھا ہم نے چکن پہ یوز کر لیا تھا یہ جو باقی بچا ہوا تھا آدھا یہ میں اس وقت اس کو ایٹ کریں دیکھیں پیاز بس میں نے اتنا براؤن کیا جی یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اور یہ والے ڈھائی کپ میں نے لیے تھے رائس کے اور اب یہ مجھے ڈالنے چاہیے پانچ لیکن میں ڈالوں گی ساڑھے چار کپ اس میں پانی کے جی تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں نے ساڑھے چار کپ اس میں پانی ڈال دیا پانی کی بچائے اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی یا چکن سٹاک ہو تو وہ یوز کریں میرے پاس چونکہ چکن سٹاک نہیں تھا تو میں اس میں دو چکن کیوبز شامل کرنے چاہ رہی ہوں اگر آپ کے پاس سٹاک ہو تو وہ یوز کریں جی تو ڈیر ویورز جی آپ لوگ دیکھ لیجئے پانی بوائل ہو گیا ہے رائس کا اور اب میں اس میں رائس ایٹ کر دیتی ہوں جی جناب یہ رائس میں نے ایٹ کر دی ہیں رائس ایٹ کر کے میں نے نمک چکا تھا مجھے ہلکا لگا تھا تو کیونکہ بھی میں نے سالٹ ٹالا ہی نہیں تھا کلب مسالے میں بھی تھا اور چکن کیوبز میں بھی ہوتا ہے اب میں نے ایک ٹی سپون سالٹ ایٹ کر لیا ہے آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ ایٹ کیجئے گا بس اب رائس کا پانی ڈرائ ہوگا تو میں ان کو دھم پہ لگا دوں گی اور پھر ہم کریں گے اس کا لاسٹ سٹپ جی تو جناب یہ آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے رائس بلکل دھم پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ میں نے سارے پیسیز کر دی ہیں اس پہ سٹ اب میں رکھوں گی سینٹر میں یہ والا بول اور اس میں کوئلہ رکھ کے اس کو بٹر کے ساتھ تھوڑا سا بٹر اس کے اوپر ٹپکاؤں گی اویل نہیں بٹر ٹپکانا ہے آپ نے بھی دیسی گھی ہو تو آپ نے وہ ٹپکانا ہے اور پھر اس کا پورا اس کو ہم نے سموک دینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس طرح سے ٹھیک ہے جی سموک تو میں نے دے دیا اب یہ جو بٹر ہے نا اوپر اوپر سے ساف ساف والا یہ بھی ہم نے اس کے اندر ہی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بلیک بلیک پارٹ نہیں ڈالیں گے اس طرح سے جی تو جناب اب باری آتی ہے اس کی پریزنٹیشن کی پریزنٹیشن کے لیے سب سے پہلے میں نے پلیٹر میں رائز ڈالیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے ہیں بلکل کھلے کھلے الگ الگ ہر دانہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کے اوپر چکن سیٹ کرتی ہوں اور باقی چیزیں ڈال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ رہی جناب فائنل پریزنٹیشن ہمارے مندی پلاؤ کی بہت زبردست بنا ہے یہ بہت ہی شاندار اور بہت مزیدہ اس کے ساتھ ایک چٹنی بھی بنتی ہے ٹیماتر کی لیکن میرے گھر پہ چونکہ کوئی کھاتا نہیں ہے اس لیے میں نے وہ نہیں بنائی آپ لوگ جب بنائیے گا مندی تو ٹیماتر لیسن دھنیا پودینہ سبز مرچیں گولولی لال مرچیں اور زیرہ ان کو مکس کر کے بلینڈر میں ایک چٹنی بنا لیجئے گا وہ مندی کی چٹنی ہوتی ہے جو مندی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی لگتی ہے سوری ڈلتی ہے وہ ہے سن ڈرائٹ لیمنز میں نے بہت کوشش کی لیکن ہمارے ہاں آج کل دھوپی نہیں نکلتی اور نہ ہی مجھے بازار سے ملے اس لیے میں نے وہ ایٹ نہیں کیا اس میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسا اچھی چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو انگریڈینٹس آپ کے پاس نہ ہوں کوئی بات نہیں ان کو اومٹ کرتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی اچھے لگے گی اور آپ اس کو ضرور بنائیں گے کھائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے جیسا کہ میں اور میری فیملی اس کارنٹین پیریٹ میں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیہ پیدا کریں خوش رہیں آپ لوگ آباد رہیں بہت اچھا سوچیں بہت اچھا بولیں بہت اچھا کھائیں اپنا رکھیں بہت خیال مجھے اور میری فیملی کو رکھیں دعاوں میں یاد اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ